بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب چینل آج ہے چھبیس دسمبر سال دوہزار انیس اور دن ہے آج جمعیرات کا تو جناب جمعیرات سٹارٹ ہو چکی ہے چھبیس دسمبر شروع ہو چکی ہے تو خبر ہیں آج کچھ اچھی کچھ ڈیولیمنٹس ہونے والی ہیں پاکستان میں اہم نائیت کی ڈیولیمنٹس سیاسی منظر نامے میں اور کچھ چیزیں ڈسٹ بیٹھنے والی ہے کچھ اٹھنے والی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور لیکن سب سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو دوسرا یہ کے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک تمام انفرمیشنز اپ ڈیٹس الیرٹس پہنچے رہے ہیں اور آپ باخبر رہے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں پاکستان سے مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پاکستان کی خبریں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو صحیح صحیح خبریں پہنچائیں تو جناب پی ایم ایل این یعنی کہ مسلم لیگ نواز شریف خاندان اور بھٹو اینڈ زرداری خاندان یہ جناب اب آگئے ہیں ان کو نوشتہ دیوار نظر آ رہے ہیں اور اب یہ آگئے ہیں بارگیننگ پہ نوشتہ دیوار یہ ہے کہ تو بلاول صاحب کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو بڑی ہوش ربا خوفناک قسم کی ہیں یہ تو جناب برابر کے حصے دار ہیں اور کئی کمپنیوں کے ڈائریکٹر نکلے جو اب تک نیب نے پتا چلایا ہے اور اسی لیے انہوں نے دھمکی امیز گفتگو کی اور خاص طور پر جب نیب نے ان کو بلایا ایک طرف سے یہ دھمکیاں دے رہے تھے دوسری طرف یہ منت اللہ پروگرام کر رہے تھے اور فون پہ فون کھڑکا رہے تھے رابطے کر رہے تھے اور اگلی بات یہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ذریعے بھی انہوں نے وزیر اعظم عمران خان تک بلکل دوسری بات پہنچائی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ذریعے یہ جو پچھلے دنوں مشترقہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں تو اس میں جناب خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ ان سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں جو چیز آئی وہ تو بالکل دوسری نویت کی تھی باہر تو انہوں نے بڑے بڑھکیں شڑکیں مارتے ہیں بلاول صاحب اور ستارے پیپلز پارٹی والے سیلیکٹیڈ اور یہ اور وہ سب کچھ کہتے ہیں لیکن جو انہوں نے ملاقات کی ملاقات میں تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ جناب ہم تو آپ کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور بلکل ہم بہت اچھی ورکنگ ریلیشنشپ چاہتے ہیں اور میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ جناب آپ کراچی آئیں اور میں آپ کو ریسیو نہ کروں بلکہ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کب آئے بلکہ آپ کا سٹاف جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ مجھے انوائٹ ہی نہیں کرتی اور مجھے بتاتی نہیں ہے ورنہ تو یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں اس کو ڈیوٹی سمجھتا ہوں میری رسپونسیبیلیٹی ہے ایس چیف منسٹر کہ میں پرائم منسٹر کو ریسیو کروں اور ہم تو بلکل چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں اور ایسا کوئی تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہمارے درمیان کوئی انبن ہے اور ہے بھی نہیں سیاست ہوتی ہے اہتی ہے لیکن ورکن علیشنشپ آئیڈیل قسم کی ہم چاہتے ہیں تو یہ بالکل حیران کن بات تھی اور یہ دوسری نوعیت کی تھی اور دوسرا نو نے اپنی پارٹی کی قیادت کی طرف سے بھی پیغام پہنچایا کہ بلاول صاحب بھی یہی چاہتے ہیں درداری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دو مختلف پارٹیز ہیں دو مختلف حکومتیں ہیں لیکن ورکن علیشنشپ ہم چاہ رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جناب یہ ایک سائن گیا اور اس کے پیچھے یہی تھا یہی مسئلہ تھا کیونکہ ایک دن پہلے تو بلاول صاحب گھرچ چمک رہے تھے لہٰذا اسی طریقے سے آج مریم مورنگزیب صاحبہ میدان میں اترین کل انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو یہ افواج پاکستان ہماری ہے اور یہ جیسے جیسے پی ٹی آئی کی ہے اس سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے افواج پاکستان اور ہم تو ایکسٹینشن کا معاملہ تو انہوں نے کہا ہم پہ چھوڑ دیں یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ پی ٹی آئی کون ہوتی ہے اس کو ایشو بنانے والی ہے تو ہم بنائیں گے اس کو حل کریں گے اور بالکل ہم پاک فوج کے حق میں اور جو بھی اچھا فیصلہ ہے وہ کریں گے اور آپ کو تو جناب یہ اب تیار ہو گئے ہیں ان کو اور ساتھ ہی ساتھ مریم مورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ بس ایک مریم بی بی کو ذرا باہر جانے دیں ان کو اجازت دے دیں دو باتیں کی کہ ہم تیار ہیں ایک مریم بی بی کو باہر جانے دیں اور دوسرا یہ ہے کہ بس امران خان صاحب سے ہماری جان چھڑوا دیں یہ بات انہوں نے کہی تو کیا ہو رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ گورنمنٹ اگر نظر سانی کے لیے چلی گئی اور سپریم کورٹ سے یہ مسئلہ حل ہو گیا تو یہ تو دو ٹکے کے نہیں رہیں گے اور یہ جو ناز نخرے کر کے بیٹھیں کہ جناب لیجسلیشن ہونی ہے اور ہماری ضرورت پڑھنی ہے اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ہونی ہے اور وسادہ قصریت سے ہونی ہے تو اگر یہ ہو گئی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور پی ایم ایل کیوں نے اور ایم کیوں نے یہ لیجسلیشن کروالی تو ہماری تو پیچھے ضرورت ہی نہیں بیچے گی لہٰذا جناب ان دونوں نے پیش کش فرما دیئے اور پیش کش فرمایئے کہ جناب ہم ہر طرح کی قانون سازی کے لیے تیار ہیں بس طرح ہمارے ساتھ تھوڑی سی ریائت کر لیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے اگین کیونکہ ان کو تو کوئی فون نہیں کر رہا تھا ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہا تھا اس کی وجہ کہ پی ٹی آئی نے ایک پارلیمنٹ پارٹی بنا دی ہے اس میں لیجسلیشن ڈیسائیڈ ہو نہیں ہے اس میں پتا چل رہے گا کون مخالفت ہے اور کون فیور میں ہے تو ساری سیٹویشن سے بچنے کے لیے کریڈٹ لینے کے لیے انہوں نے آج کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ پراہراست پیشکش پراہراست آئیں اور ہمارے ساتھ سوڑا کریں پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی کہی انہوں نے دھگے چھپے کیا بلکہ اوپن لی ان کی اندر پارٹی کے اندر مریم بی بی بھی سارے اون بورڈ ایک ساتھ سارا ڈسکیشن ہی ہوئی کہ جناب ہم یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن والے معاملے میں ہم فل سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم خان صاحب کا کہتے ہیں کہ جی خان صاحب سے جان چھڑا ہے پرائم منسٹر کوئی اور لے تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا اس لیے ان کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جناب لیجسلیشن میں آپ حصہ لیں نہ لیں ووٹ دیں نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ریایت نہیں ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ خاص طور پر رانہ سناولہ صاحب کے معاملے میں بتا دوں آج این ایف سے بات ہوئی ان نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ شہر یارہ فریدی صاحب ہی میدان میں آ گئے ہیں تو این ایف والے پوچھا ہم نے کہا یہ ماجرہ کیا ہے تو ان کے پاس تو تمام وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس بڑا فٹ ہے اور ہم نے آج تک جتنے بھی مجرم پکڑے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کو سزا ہوئی ہے ملزموں کو اور صرف دو پرسنٹ ہے ہماری ریشو ہے جس میں لوگ بچ جاتے ہیں اور ہمارے کیس بڑے فٹ ہوتے ہیں اور ہمارا کیس صرف اتنے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہیروین یا ڈرگز جو ہیں یہ اس بندے کے پوزیشن سے ملی ہیں گھر سے ملی ہیں گاڑی سے ملی ہیں اور وہ اگر ہم اسٹیبلش کر دیں ہو کوٹ آف لاو میں تو ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ہم یہ آوڈیو ویڈیو کے چکروں میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ آوڈیو ویڈیو کی تو ایویڈنس اس وقت دی جاتی ہے جب آپ کے پاس باقی ایویڈنس بہت زیادہ کمزور ہوں اگر باقی ہمارے پاس ایویڈنس پوری ہیں اور ثبوت پورے ہیں گواہن موجود ہیں تو ایسی صورت میں ہم آوڈیو ویڈیو پہ نہیں جاتے اس لیے اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے آوڈیو ویڈیو سکینڈل میں کہ جناب کیا کیا چیزوں کو کن کن میارات کو چیک کرنا ہوگا اور آوڈیو ویڈیو اس وقت آپ بطور ایویڈنس لیں گے اگر ادروائز آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ای 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 ایف پورا بھروسہ دوسرا ان کے پاس کچھ اور انفرمیشن دی انہوں نے اس دوران دیگر اداروں سے مل کے کلیکٹ کی ہیں کہ یہ کہاں پہ چیزیں مینج ہوئی ہیں اور کس کس نے مینج کی ہیں کچھ ریٹائر لوگ ہیں اور کچھ پروسیکوشن میں بھی پروسیکوشن ٹیم میں بھی ایک آدھ ان کو ملا ہے کلو کے کچھ گھڑ بڑ ہوئی ہے لہٰذا ان کے پاس انفرمیشن گیدر اپ کر رہے ہیں کچھ مل گئی ہیں کچھ کر رہے ہیں تو وہ اس مقدمے سے ہٹ کے ذرا فارغ ہو کے اس پہ بھی توجہ دیں گے کیونکہ پلین یہ ہے پلین یہی تھا ٹارگٹ یہی تھا کہ پہلے زمانت کروا لی جائے اور جب زمانت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر مزید مینوورنگ کی جائے مزید مینوپلیشن کی جائے اور اس کے بعد پھر کیس کو ڈیمج کیا جائے تو یہ ہے لیکن اے انہ والے بڑے پر امید ہیں یہ چیز تھی گرفتاریاں موجود ہیں اور وہ حسب معمول ہم آپ کو جب بتایا ہے اسی طرح ہی ہے اس سے ہٹ کے ہوگا نہیں دوسرا جناب ایک اور چیز ہونے والی ہے وہ یہ رائے کہ یہ خبر ہم آپ کو دے دیں کہ پرویز مشرف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور کیونکہ جو خصوصی عدالت نے تو فیصلہ دیا ہے کہ اگر وہ مر بھی جائے تو ان کو گسید کے لائے جائے تو انہوں نے کہا بلکل نہیں جی میں پاکستان میں آنا چاہتا ہوں پاکستان میں مرنا چاہتا ہوں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں اور جیسے ہی میری صحت بلکہ ایون انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ائر ایمبولنس بھی استعمال کرنا پڑی تو ائر ایمبولنس کے ذریعے بھی پاکستان پہنچوں گا اور اگر مجھے پاکستان کی قوم غدار سمجھتی ہے تو جناب مجھے گرفتار کروائے اور مجھے وہیں پہ ائرپورٹ سے ہی مجھے لوگ اگر لوگ واقع تر مجھے غدار سمجھتے ہیں پاکستان کے امام تو ائرپورٹ سے ہی وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور مار دیں گے لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ صحت وہ کہتے ہیں بس میری ڈاکٹرز مجھے الاؤگ کریں تو میں بالکل جاؤں گا اور اس کے بعد جناب جس نے مجھے پھانسی دے نہیں ہے پھانسی دے لیکن میں اب پاکستان آنگا اور کچھا چٹھا کھولوں گا اور میں ساری باتیں کھل کے کروں گا اگر اللہ تعالی نے مجھے حمد دی زندگی دی اور صحت دی تو میں ساری باتیں اب پاکستان میں آ کے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بہت زبان بندی کر لی اور خموش رہ کے بھی میں نے دیکھ لیا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میرا کیس خافی خراب ہو چکا ہے اور لوگوں کی کیونکہ میں نے انہوں نے کہا میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور تین نومبر دوہزار ساتھ کی جو احمد جنسی تھی اس کے پیچھے ایک پوری ریپورٹ ہے میرے پاس مفصل ریپورٹ تھی کہ جناب کیا کیا سادشی ہو رہی تھی اور سادش کر رہے تھے اس وقت کے افتخار چودی صاحب کچھ لوگوں سے مل کے لہٰذا پرویز مشرف صاحب واپس آ رہے ہیں اور واپس آ کے وہ دھماکہ کرنا چاہتے ہیں دھماکہ خیز باتیں کرنا چاہتے ہیں چودی شجاعت حسین صاحب ملنے گئے ہوں ہیں ان سے اور ان سے بھی وہ سلام مشورہ کریں گے اور اگر وہ آ جاتے ہیں واپس تو جناب یہ بالکل ایک دوسرا آ یوں دوسرا کیا کہتے ہیں اہاں موڑ آئے گا اس ساری سٹوری میں دوسری آئیم حکومت نے فیصلہ بہت اچھا کیا ہے کہ خصوصی عدالت کے جس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ اگر وہ ریفرنس فائل کرتے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت اور جوڈیشری کے درمیان جوڈیشری اور بار کے درمیان اور بار اور حکومت کے درمیان آپس میں دنگا فساد ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دنگا فساد ہو لہٰذا یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور جو سکرپٹ تھا مخالفین کا وہ ہو گیا ہے فلاپ گر ٹھائے گر ٹھائے گر ٹھائے موسیقی